جناب ہم کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس ولوگ کو بنانے کی میرے بہت عرصے سے لائک میری خواہش تھی بات میں بنا نہیں سکی تو سب سے پہلے ہم کہیں گے ونٹر کو ویلکم 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 اور آپ سب کو بھی ویلکم اینیویز ابھی ہم کہاں ٹرابل کر رہے ہیں کہاں پھر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ رکھ جائے جناب آج میں آ رہی تھی ہوسٹل سے گھر مطلب پنڈی سے اپنے گھر آ رہی تھی کشمیر تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لئے ایک چھوٹا سا ولوگ بنا لیے جائے تو میں پوری سفر کو کپچر کرنا چاہتی تھی بات میرے فون کی وجہ سے بھی اور جو ہے وہ میں اتنا زیادہ ٹرابل کرتے ہوئے آپ کو بتا ہے آپ نہیں ویڈیوز بنا سکتے اس لئے نہیں بنا سکیوں تو جی جناب ہم کشمیر اچوک کے اوپر پہنچنے لگے ہیں میں بہت بری ہوں مجھے جگوں کے نام نہیں آتے لیے میں نے بہت ایستیٹک پکچر لینے کی کوشش کی تھی کیونکہ یہ جو وہاں پہ لگے ہوتے ہیں کھمبے سے بتا نہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کی مجھے ایستیٹک پکچر بنانے کا بڑا شوق تھا بٹ نہیں بن سکی اینیوز جی آسمان کے ساتھ ریسیں لگا چکی ہوں میں اور میں یہاں پہ بہت خوش ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میں سفر میں ایسے گھوم ہو جاتی ہوں ایسے گھوم ہو جاتی ہوں جیسے کہ میں ہمیشہ چاہتی ہوں میں گھوم رہا ہوں لیکن بس چلیں آپ موسم کو ذرا انجوائی کریں پھر میں اپنا شروع کرتی ہوں میں مجھے دو چیزیں بہت خوبصورت نظر آئیے مسجد اتنی کوئی خسین مسجد تھی آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں اور میں نے پہلی دفعہ دیکھتی تھی مجھے لگتا ہے میں نے کبھی observe نہیں کیا لیکن آج میں نے بہت صحیح observe کیا تھا اور اس کے بعد ایک یہ کلہ ٹائپ کو چیز آئی تھی مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے لیکن میں اس کو کپچا نہیں کر پائی کیونکہ اس وقت میں تھوڑی سو دی تھی اور اب میں واپس جاگ چکی ہوں اور آپ کو یہ reflection پورے ہی vlog میں تقریبا نظر آئے گا کیونکہ یہ ونڈو بن تھی اور ہم اس کو کھول نہیں سکتے تھے کیونکہ بہت 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 زیادہ تھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ہم بیمار ہو جاتے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں اور یہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں ٹول پلاسہ اسلام آباد میں اور یہاں ہم ٹکس دے رہے ہیں پتہ ہے کیا میں ہس اس لئے رہی ہوں کیونکہ مجھے جگوں کے نام بلکل بھی نہیں آتے تو جو بھی لکھا ہوا نام آتا ہے تو اس کو میں مطلب سوچ لیتی ہوں ہم جہاں تھے اور پھر میں ابو کو ویسے ہی بتاتی رہتی ہوں میں اب وہاں سے آگیا آگئی ہوں وہاں سے پیچھے جناب آپ یہ دیکھیں اتنی خوبصورت مطلب میں اس کو کپچر نہیں کر پائی مجھے کشمیر کا سفر ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے جب میں پنڈی سے کشمیر آتی ہوں اور کشمیر سے پنڈی جاتی ہوں تو اٹھوز امیزنگ ایکسپیرنس اور ہمیشہ ہمیشہ ہی مجھے اتنا کوئی مطلب بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے مجھے کہ پہاڑوں کے بیچ میں ایسے سڑک اور مطلب ہر طرف خوبصورتی خوبصورت اور اس دن تو کچھ زیادہ ہی حسین ہو رہا تھا آسمان تو دیٹس وائے میں نے سوچا کہ آٹھ سوپکہ میں ویڈیو بنا کر ہی رہوں گی ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو کوالیٹی میں بہت زیادہ مسئلے نظر آئیں کیونکہ ایم نوٹ گوڈ ویڈیو کپچر کرنے والا انسان اور آجے میں نے آپ لوگ کے لئے کوشش کی تھی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کونسی ایکسپریس ہم اس کو ایکسپریس پہ ہی کہہ دیتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت جگہ لگتی ہے مجھے یہاں تو میری ہمیشہ ہی آنکھیں کھل جاتی ہوتی ہیں اور یہ آپ واپس دیکھیں میں آسمان کو کپجر کیے جائے تھی آسمان کو اور پچھلے ولوگ میں میں نے جھوٹوں کو کپجر کیا اس ولوگ میں میں نے آسمان کو فوکس رکھا ہوا تھا ایسے یہ ولوگ بنانے کا اتنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے بس میں آپ کے ساتھ یہ کشمیر کا ٹرپ تھوڑا سا شیئر کانا چاہ رہی ہوں جو لوگ بھی کشمیر دیکھنے آنا چاہتے ہیں میں ان کو گیرنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کشمیر میں آ کے شاید انجوائر نہ بھی کریں آپ تھک جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے برٹ آپ اس کے سفر کا آپ کے لیے میمریبل رہے گا کیونکہ اتنی خوبصورت جگہ آتی ہیں اور بندہ وہیں پہ مومنٹ سے جی لیتا ہے اور پیسے مطلب پورے ہو جائیں گے آپ کے اور یہ جناب جہاں پہ مجھے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ مجھے جانے کا بہت شوق ہے مطلب آتے ہوئے مجھے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک تو بٹ کڑائی کھانے کا مجھے بڑا شوق ہے ابھی بھی میرے موں میں پانی آ گیا ہے اس کا نام لے کے پھر جناب ہم پہنچ چکے ہیں کشمیر اور مطلب اپنی جگہ پہنچتے ہی یا جی خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے میں زیادہ ویڈیوز یہاں پہ نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے سرزی لگ رہی تھی اور مجھے ویڈیوز بنانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا تو اس لئے میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز نہیں کپچر کی ہیں آپ ذرا سی تھوڑی سی تھوڑی سی بیوٹی دیکھیں آپ کو تھوڑے بہت پہاڑ نظر آ جائیں گے یہاں پہ اور اور بیوٹی بھی نظر آ ہی جائے گی تو آپ تھوڑا سا انجوائے کیجئے گا ابھی تھوڑے سے میں نے کپچر کیا تھا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کے اس ویڈیوز کے بعد آپ کو بہت سارے ویڈیوز نظر آئیں گے ہمارے اس پیج پہ اور آپ کے لئے بہت بڑا سرپرائز بھی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا سپورٹ کیجئے گا اور تل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہے